اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا موضوع ہے موضوع میں وہیں گزارنے لگا ادھر شام کو ایک خرگوش اس درخت کے پاس آیا جہاں چڑے کا گھونسلہ تھا درخت ذرا بھی ہونچا نہیں تھا اس لئے خرگوش نے اس گھونسلے میں جھان کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ گھونسلہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے گھونسلہ اچھا خاصا بڑا تھا اتنا کہ وہ اس میں خرگوش آرام سے رہ سکتا تھا اسے یہ بنا بنایا گھونسلہ پسند آ گیا اور اس نے یہی رہنے کا فیصلہ کر لیا کچھ دنوں کے بعد وہ چڑا کھا کھا کر موٹا تازہ بن کر اپنے گھونسلے کی یاد آنے پر واپس آیا اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں خرگوش آرام سے بیٹھا ہوا ہے اسے بڑا غصہ آیا اس نے خرگوش سے کہا چور کہیں کہا میں نہیں تھا تو میرے گھر میں گھس گئے ہو چلو نکلو میرے گھر سے ذرا بھی شرم نہیں آئی میرے گھر میں رہتے ہوئے خرگوش آمن سے جواب دینے لگا کہاں کا تمہارا گھر کون سا تمہارا گھر یہ تو میرا گھر ہے پاگل ہو گئے ہو تم ارے کونہ تلاب یا درخت ایک بار چھوڑ کر کوئی جاتا ہے تو اپنا حق بھی گواہ دیتا ہے یہاں تو جب تک ہم ہیں وہ اپنا گھر ہے بعد میں تو اس میں کوئی بھی رہ سکتا ہے اب یہ گھر میرا ہے بیکار میں مجھے تنگ مت کروں یہ بات سن کر چڑھا کہنے لگا ایسے بحث کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا کسی تیسرے کے پاس چلتے ہیں جس کی حق میں فیصلہ سنائے گا اسے گھر مل جائے گا اس طرح کے پاس سے ایک دریا بیٹا تھا وہاں پر ایک بڑی سی بلی بیٹھی ہوئی تھی بیسے تو یہ بلی ان دونوں کی پیدائشی دشمن ہے لیکن وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا اس لئے ان دونوں نے اس کے پاس جانا اور اس سے انصاف لینا ہی مناسب سمجھا اتیاد برتے ہوئے بلی کے پاس جا کر انہوں نے اپنا مسائل بتائے بتائے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی علچن تو بتا دیئے اب اس کا حل کیا ہے اس کا جواب آپ سے سننا چاہتے ہیں جو بھی صحیح ہوگا اسے وہ گھونسلا مل جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اسے آپ کھا لیں ارے ارے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو تشدد جیسا گناہ نہیں ہے اس دنیا میں دوسروں کو ماننے والا خود جہنم میں جاتا ہے میں تمہیں انصاف دینے میں تو مدد کروں گی لیکن جھوٹے کو کھانے کی بات ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں ایک بات آپ لوگوں کو کان میں کہنا چاہتی ہوں ذرا میرے قریب آؤ خرگوش اور چڑا خوش ہوگئے کہ اب فیصلہ ہو کر رہے گا اور اس کے قریب چلے گئے پھر کیا قریب آئے خرگوش کو پنجے میں پکڑ کر مو سے چڑے کو نوش لیا دونوں کا کام تمام کر دیا اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے سے خرگوش اور چڑے کو اپنی جانیں گوانی پڑی سچ ہے دشمن سے سنبھل کر اور ہو سکے تو چار ہاتھ دور ہی رہنے میں بھلائی ہوتی ہے جی بچوں کیسی لگی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ موسیقی